اسلام علیکم سر کیا حال ہیں آپ کے کیسے ہیں ٹھیک ہیں سر آج ٹریفک کی سیچوشن دیکھ کے سر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں تمام ویورز کو اور ٹوریسٹ کو آنے والوں کو بالکل آپ کو پتا ہے جیسے ہی گورنمنٹ نے پاکستان میں ٹوریزم کھولنے کا اعلان کیا ہے تو اس کے بعد جو چار پانچ ماہ سے ہمارے لوگ انتظار میں تھے ایک دم سے بہت زیادہ ٹوریسٹ کا رش ہو گیا آپ کو سپیشلی آپ کو مدھا ہے ملکہ گزار مری میں اس ویکنڈ میں چالیس مزار سے زائد گاڑیاں انٹر ہوئی ہیں بہت زیادہ رش ہے تمام ٹوریسٹ سے گزارش ہے کہ مونسون کا سیزن ہے بڑا اچھا موسم ہے مری ضرور رہیں خاص کر ویکنڈ پر جو آگے چھوٹیاں آرہی ہیں چودہ آگست بھی لانگ ویکنڈ آرہا ہے بہت زیادہ رش ہوگی کوشش کریں ورکنگ ڈیز میں ایک دن پہلے آجائیں تاکہ آپ کو آنے میں آسانی ہو اور ویکنڈ کی نسبت ورکنگ ڈیز کا امتخاب کریں اس میں ٹرافک بھی انڈر کنٹرول ہوتی ہے ویکنڈ میں ابھی بہت زیادہ رش ہونا ہے اگر آنے والے جو دو تین ویکنڈز ہیں اس میں بہت زیادہ رش متوقع ہے کیونکہ چار پانچ ماہ سے ٹوریزم بند تھی اور ایک دم ہی ٹوریزم کو کھولا گیا ہے تو اس میں بہت زیادہ لوڈ ہے پارکنگ مسائل آپ کو پتا ہے یہاں ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے پارکنگ کی وہ انفرشنی کی گنجائش سے کم ہے پورے شہر میں چار ہزار گاڑیوں کی پارکنگ کی گنجائش ہے جبکہ پر ویکنڈ تیس سے چالیس ہزار گاڑیاں آ رہی ہیں تو تمام ٹوریز سے گزارش ہے کہ سٹی ایریا سے تھوڑا پیچھے جہاں پہ پارکنگ لوٹس میں جگہ ملتی ہے وہاں پہ گاڑی پارکنگ کر کے جی پیو چوک مال روڈ پیدل آنے کو ترجیح دیں تاکہ آپ کو ٹرافک کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور تمام روڈ یوزر سے گزارش ہے کہ آگے جو ہمیں پاکستان آ رہا ہے جو دہ اگست میں بھی بہت زیادہ رش ہوگا تمام ٹوریز سے میری گزارش ہوگی کہ وہ ٹرافک کونین کا پہ بندی کریں خاص کر سنگل لین میں آپ کو پورے شہر میں ٹرافک چلتی ہے سنگل لین میں چلیں ڈبل لین ہرگز نہ بنائیں ون وے کی پابندی کریں اور سب سے بیسک کو پوائنٹ ہے کہ اپنی گاڑی پروپر پارکنگ ایریا میں پارک کریں بھلے آپ کو اپنے ہوتیل یا گیسٹ ہاؤ سے تھوڑا دور گاڑی پارک کرنی پڑتی ہے تو پروپر پارکنگ میں گاڑی پارک کریں تینکیو ویری مچ سر بہت شکریہ آپ کا تو دو فالوجی یہ انسٹکشن اس کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ